السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹیور اون چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈرویڈ موبائلز کی ایک بہت ہی پاپولر اپلیکیشن کے بارے میں بتائیں گے جو اپلیکیشن چھوٹوں بڑو ہر ایج کے لوگوں میں بہت ہی پاپولر ہے تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینڈز میں بات کر رہا تھا پلی اسٹور اپلیکیشن کی جو تقریبا ہر موبائل میں پائی جاتی ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو اس اپلیکیشن کے بارے میں کچھ ٹپس اور ٹرکس بتائیں گے جنہاں آپ استعمال کر کے ہم امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے آپ کے یہ ضرور کام آئے گی تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پلی اسٹور کی اپلیکیشن کو کھولتے ہیں تو فرینڈز آج کلان جانتے ہیں کہ ہر موبائل میں بہت سے اپلیکیشن ڈالوڈ کی جاتی ہیں پلی اسٹور کوئی اپلیکیشن اسے اچھی لگتا ہے وہ ڈالوڈ کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موبائل کی مہموری کام ہے یا پھر اسی یہ نہیں پتہ ہوتا ہے یا میری ویڈی مہموری ہے تو پھر یہ اتنی ساری کون کون سے اپلیکیشن میں انسٹال کی گئی ہیں کہاں گئی ہیں میری ساری مہموری کہاں پہ یوز کی گئی ہے تو اس کے لئے بہت سی آسان ٹرک ہے یہ ہمارا ٹپ نمبر ون ہے آپ کیسے اپنی موبائل میں جو جو اپلیکیشن انسٹال کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جو تھری لائنز ہیں اوپر آپ کے ٹاپ لیفٹ پہ اس پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے می اپس اینڈ گیمز میں یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ انسٹال پہ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے موبائل میں کون کون سے اپلیکیشن ڈالوڈ کی ہوئی ہیں یہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے اپلیکیشن آپ کے لئے مفید ہے کون سے فائلت ہوئے یہاں سے آپ کو اس کے انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ٹیپ نمبر وانا ہماری ٹیپ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے آج کل نئے موبائل کا دور چاہ رہا ہے انسان ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں شفٹ کرتا ہے انہیں ایک موبائل پرانا ہو جاتا ہے پھر اسے نیا کوئی انڈرویڈ اچھا لگ جاتا ہے اچھی لگتی ہیں تو اسے وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ آپ کیسے اپنی وہی اپلیکیشن دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو فرنز یہی پہ آپ دوبارہ واپس جائیں گے تو یہاں پہ لائبریلی رکھی ہوگی یہاں پہ آپ نے جو اکاؤنٹ اس موبائل میں لگایا ہوگا اگر وہی اکاؤنٹ آپ نے پچھلے موبائل میں بھی لگایا ہوگا تو اس اکاؤنٹ پہ آپ نے آج تک جتنی بھی اپلیکیشن انسٹال کی ہیں آپ کو سب یہاں پہ مل جائے گی انفارمیشن تو اس طریقے سے آپ اپنے پرانے موبائل کی اپلیکیشن بھی یہاں پہ اپنے نئے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹپ نمبر تھری ہے فرنز کے آج کل کے دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپلیکیشن گیمز وغیرہ کا بہت شوق ہوتا ہے وہ اپلیکیشن داؤنلوڈ کرتے رہتے ہیں لیکن جب اپلیکیشن کے اوپر سے لوگوں دیکھتا تو انہیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن زیادہ تار اپلیکیشن جب وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو انہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو انہیں مایوس ہی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے یار ایسے ہی اتنا ٹائم لگا دے ڈاؤنلوڈنگ پر تو اس کے ایک اور طریقہ ہے جہاں پہ آپ کو اچھی اپلیکیشن مل سکتی ہیں یہ آپ یہاں پہ اوپر دے سکتے ہیں یہ ہوم اور گیمز کی نیچے یہ کچھ کٹیگریز بنائی گئی ہیں اپلیکیشن کی یہاں پہ ہونے سکتے ہیں فار یو ٹاپ چیرز کٹیگریز ایڈیٹر چوائز فیملی یہاں پہ آپ کرتے ہیں ایڈیٹر چوائز پہ تو یہاں پہ جو آپ کو اپلیکیشن ملتی ہیں یہ گائز یہ اپلیکیشن کمال کی ہوتی ہیں آپ ضرور انہیں لائک کریں گے یہ اپلیکیشن پلے سٹور کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوتی ہیں جیسے آپ کو اچھی اپلیکیشن چاہی ہوتی ہے ویسے ہی ایک اپلیکیشن کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ ایڈیٹر چوائز کے اندر آ جاتی ہے اس کٹیگری میں اگر آتی ہے تو وہ اچھی اپلیکیشن کی نہیں جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن اپنے لئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فورٹ ٹپ ہمارا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کچھ پرانے موبائلز بیچارے ہیں نہیں بیچارے ہیں کسی موبائلز میں میمری کم ہوتی ہے یا آپ کے موبائلز میں کچھ ایسا ڈیٹر ہوتا ہے جو آپ نے کسی اور کو دینے ہوتا ہے یعنی ویڈیوز یا فوٹوز وغیرہ تو آپ نے کسی اور کو دینے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ شام کو دے دینی ہے آپ کو اپلیکیشن دیکھتا ہے یہ اچھی ہے یہ نانلوڈ کرنے آپ نانلوڈ کرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس میمری نہیں ہے آپ کو پھر یاد ہے میرے موبائل میں میں وہ ساری میرے انٹرنل سٹورے میں میرے فرینڈ کی ساری انفارمیشن پڑی ہے جو شام کو میں نے اسے دے دینی ہے اس کے بعد میں انسٹال کر لوں گا لیکن اس کے بعد آپ کو اس کا نام نہیں یاد رہتا تو اس کا کیا طریقہ ہے تو اگر مثال کے طور پر آپ کو یہ رائیز آپ والی یہ جو اپلیکیشن اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو آپ یہاں جائیں گے تھری ڈاٹس سے ساتھ چھوٹے ستمال سے بنیں گے آپ یہاں پر یہ سیکنڈ آپشن ہے یہاں پہ آل کر سکتا ہے ایڈ ٹو ہش وش لسٹ وش لسٹ کے مطلب ہے کہ آپ کی یہ وش ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن ہو تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کے اپلیکیشن اچھی لگتی ہیں آپ ان کو وش لسٹ میں آل کر سکتے ہیں تو جب آپ کی میموری فری ہوگی تو آپ واپر اندر جائیں گے یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ آل کر سکتا ہے وش لسٹ سیٹنگ سے دو ایک چھوٹ کر اوپر وش لسٹ جاتا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے جو جو اپلیکیشن وش لسٹ میں ایڈ کی ہوں گی وہ سب آپ کے پاس آ جائیں گی اس کے بعد ہمارا فیفت ٹپ یہ ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے اور آئی کل کے دور میں بہت ہی کارامد ہوگا ثابت آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہی ہم نیٹ یا مبائل ڈیٹا یا کچھ بھی آن کرتے ہیں اپلیکیشن وغیرہ تو اس میں ہوں ان کے موبائل کا ڈیٹا بھی لگتا ہے ان کے پیسے بھی خرچ ہوتا ہے اور ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے تو ان کی نیٹ کی سپیڈ بھی اثر پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپ ڈیٹ بند کریں اس کے ایک اور فائدہ بھی ہوئے سے ہوتا ہے کہ کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں جو اپ ڈیٹ سے پہلے اچھی ہوتے ہیں ان کا جو نئے ورین آتا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو نئے ورین آپ کے پاس انسٹال ہو جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریویس ورین سے اچھے ہی ہو اس لیے ضروری اس لیے اگر آپ اپنا یہ آٹو اپ ڈیٹ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ تری لائنز پہ کلک کر کے سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آکے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آٹو اپ ڈیٹ اپس جو کہ تھرڈ اپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے یہاں پہ آپ اور لی وائ فائے پہ یہاں پہ جو اپلکیشن ہیں یہاں پہ آپ ڈو ناٹ آٹو گریڈ لیکن کے ڈن کرنے کے تو آپ کی آٹو جو اپ ڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو گیس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو چلے گی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو چلے گی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھا کہ ہم اپنے یعنی والی ویڈیو سے آپ کو آگاہ کر سکیں شکریہ